اسلام علیکم فرنس اگر آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کے سمو سے بلکل بڑا جیسے بن کر تیار ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گے یہ ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ اور آپ اسے میجر کریں گے تو یہ ہے 200 گرام کے قریب اسے ہم چھان لیں گے اچھے سے چھاننے کے بعد یہاں پر میں ایک ہلکا سا ایک اس طرح سے میدہ جو ہے سائیڈ میں کر دوں گے اور یہاں پر میں ڈالوں گے تقریبا 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ڈالا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل کی جگہ آپ گھیکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کوکنگ آئل ڈالا ہے اور 1 ٹی سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں نمک اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ہاں پر اجوین اور اجوین کو اس طرح میں ہاتھ سے کرکے تو اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس طرح میں اسے مکس کروں گی دیکھیں آپ تیل کو نمک کو اور اجوین کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پر جو ہمیں ڈو تویا کرنا ہے اس کا وہ تھوڑا سا ہمیں سکتی رکھنا ہے جیسے ہم روٹی کے لئے آٹا گونتے ہیں ہمیں ویسا نہیں گوننا ہے اور اسے ہمیں سکتی گوننا ہے ڈو کو تو دیکھیں آپ اسے اس طرح اپنی ہتھیلی میں کر کے دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا تو اب یہ ہمارا موین بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک ڈو تیار کریں گے پانی آپ تھوڑا ہی تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ اگر آپ ایک دم سے پانی ڈال دیں گے تو زیادہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں اور اس طریقے سے اس کا ایک ڈو تیار کر رہی ہوں دیکھیں میں نے سخت سا ایک ڈو تیار کر لیا ہے اور اسے اب میں پندہ منٹ کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی یہاں پر میں نے فیلنگ کے لئے پانچھے آلو لیا تھی جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہ میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے ایک مٹھی دو سے تین ہری میرچے لیا ہے تین سے چار لیسن کے جوے اور ایک آدھا انچ کا حد رکھ کا ٹکڑا لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین ون ٹیبل سپون میں یہاں پر اوائل ڈال دوں گی اور تیل کو ہمیں ہلکا ہی گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تیل ہمارا ہلکا گرم ہو گیا 2 جس stat کی تیل 1 تیسپون میں لیا ہے یہاں پر کالا نمک اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پر بھنا ہوا زیرا جس کو میں نے ہلکا سا کر لیا تھا اور 1 ٹی سپون جو ہے میں یہاں پر لے رہی ہوں ہم چور پوڈر تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا میں یہاں پر نمک بھی آئٹ کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اتنا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے بھونیں گے کہ یہ جو ہم نے دھنیا وغیرہ ڈالا ہے اس کا کچھپن ختم ہو جائے مسالوں کا آج میں نے سم کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے کلر بھی دیکھیں کتنا شاندار ہو گیا ہے اس کا مسالے کا یہاں پر جو میں نے ہر ایمیج لیسن ادھرک لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے کدکس کر لیا تھا تو یہ ڈال دوں گی اور ہرہ دھنیا بھی میں نے کٹ کر لیا تھا یہ بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے ہر ایمیج اور ادھرک لیسن کا پیسٹ آپ ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ دھوڑا ہو جاتا ہے تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ہم اور بھونیں گے یہ سٹفنگ اتنی ٹیسٹی اور چکپٹی بن کر تیار ہوگی یقین جانے کہ آپ کے سموں سے بہت شاندار بنیں گے اور گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے یہاں پر میں نے دو پینچ ہنگ کا بھی استعمال کیا ہے یہ اپشنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اسے میں مکس کر دوں گی اگر آپ کو اپنی فیلنگ اور زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشش چاہیے تو آپ یہاں پر فریزن مٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پنی بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ڈیپین کرتا ہے اور یہاں پر مسالہ پھننے کے بعد میں جو بائل ہوئے والو رکھے تھے وہ میں اس میں مکس کر دوں گی تو یہ ہماری جو فیلنگ ہے بلکل ریڈی ہے دیکھیں آپ بہت مزیدار اور بہت چٹ پٹے آج ہم سمو سے بنانے والے ہیں ایک بار میں اس ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں تو یہ فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے پنزہ منٹ کے بعد میں ادھر اپنے ڈو کے دیکھ لیتی ہوں تو دیکھیں اسے پنزہ منٹ کا ہم نے ریسی ریس دیا تھا تو یہ ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے دیکھیں آپ تو اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی تو اس طریقے سے میں میں ہاں پہ اس کے پیڑے توڑ لوں گی ایک سائز کے ہی توڑے آپ تو یہ پیڑے توڑنے کے بعد میں انہیں دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھوں گی اور اب میں انہیں بیلنا شروع کر رہی ہوں اب میں اسے ہلکے ہاتھوں سے روٹی کی طرح بیل لوں گی بہت ہمیں اسے بارک پتلا نہیں کرنا ہے بارک نہیں کرنا ہے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے لمبی شیپ میں اسے بیل لیا ہے اب میں اسے بیچ میں سے کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد دیکھیں آپ یہ میرے ایک پیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہمیں اس طرح سے چاہیے تو اب یہ جو ایک پیس ہے اس کو میں ہلکا سا اور اس کو شیپ دوں گی اور تھوڑا سائز سے اور بیلوں گی سموں سے آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے اپنے سائز کی حساب سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن یہ بزار جیسے میں بنا رہی ہوں تو میں نے سائز بلکل بزار جیسے ہی لیا ہے تو یہاں پر جو کنارے ہیں اوپر کا جو حصہ ہے اس طرح سے مجھے اسے فولڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں پانی لگاؤں گی تھوڑا سا اس طریقے سے آپ میری سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سموں سے کبھی نہیں کھلیں گے اب بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے تو اس طریقے سے میں اسے فولڈ کر لوں گی تو دیکھیں آپ اب اسے میں اس طرح سے ہاتھ میں پکڑوں گی اور اس میں سٹیپنگ ڈالوں گی اب اسٹیپنگ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب یہ جو سائیڈیں ہیں اس کو میں اچھے سے پانی لگاؤں گی دیکھیں آپ اور پانی لگانے کے بعد یہاں پہ ہلکا سمیں اسے ہلکا سموڑوں گی اور اس طرح سے اسے میں پریس کرتے ہوئے اسے ایک دوسرے سے جائن کر دوں گی بہت ایزی میتھرڈ ہے بہت ایزی ریسپی ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی دیکھیں آپ بن گیا نا بلکل بزار جیسا تو اسی طریقے سے میں نے سارے سموں سے بنا کر تیار کر لیا ہے اور اب باری ہے ان کو فرائے کرنے کی یہاں پہ میں نے کڑھائی لی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ اوئل تو اوئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ایک کر کے میں اس میں سموں سے ڈالوں گی کڑھائی ہماری بڑی ہے تو میں سارے سموں سے ہی ایک ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے میں نے ابھی گیس کی آنچ کو میں نے ہائی کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں اسے لوگ گیس پر پکاؤں گی ایک سے ڈیرھ منٹ تک میں اسے ٹچ نہیں کروں گی اس کے بعد ہی میں انہیں پلٹوں گی تو دیکھیں ہم میں ان کو ہلکہ ہلکہ ہاتھ اسے پلٹنا شروع کروں گی کلر جو ہے سموں سے چین ہونے لگا ہے میں آپ کو کیمرے میں دکھاتی ہوں دیکھیں آپ اس کا کلر جو ہے کیسا لائٹ لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے مزید اور فرائے کرنا ہے اور بلکل بزار جیسا ہمیں ٹیسٹ چاہیے تو ہمیں کلر بھی بلکل بزار جیسا ہی بنانا ہوگا گیس کی فلیم کو میں نے میڈیم لو رکھا ہوا ہے اور اسے ہمیں مزید اچھے سے فرائے کرنا ہے آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا آپ کہاں کبھی گیسٹ آئے تو آپ انہیں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ اس کا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے شاندائے بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اس ریسیپی کو ضرور ایک بار ٹرائے کریں اب مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی طائف کرتے نہیں تھکیں گے تو سموسے ہمارے جو ہیں فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں ایک کر کے گھر کے بنائے ہوئے سموسے کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے تو دیکھیں آپ میرے بنائے ہوئے سموسے آپ کے سامنے ہیں پلیز میری اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بنا کر انجوائے کریں تو انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ